اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نیامت خان زمری امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین گزستہ رات مری میں ہونے والے افسوس ناک واقعے پر بات کریں گے کہ اس میں کتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے اور رات بر لوگ کس طرح مری میں وہاں گانیوں کے اندر سردی میں جو کہ تھنڈ سے ٹھٹھرتے رہے تو اس پر بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ آج مجود ہیں فیصل ان سے بات کریں گے اور ان سے دن بر کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ لیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام نیامت بہت شکریہ اچھا فیصل مری میں جو گزستہ رات برف باری ہوئی ہے اس میں دس سالوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے ریکارڈ برف باری ہوئی ہے اس میں کتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے کتنے لوگ اس میں جو کہ وفات پائے ہیں کتنے لوگ ہیں نیامت اس میں جو ہے وہ اب تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب تک بائیس لوگ جو ہے وہ ان کی آباد ہو چکی ہے بائیس لوگوں کی اور یہ بہت ہی افسوسنات باقیہ ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اور ڈیفرنٹ ڈیوز چینل پر چل رہا تھا کہ اسلام آباد کے اے ایسائی جو نوید اکبال ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی چار بیٹیاں دو بیٹے اور ان کی اہلیا اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی بھانجیاں اور بھانجے بھی ساتھ ان کی اور ان کی ایک بہن بھی ساتھ شامل تھی تو بہت سارے ایسے لوگ اس میں جو ہے وہ شامل تھے اچھا یہ تو بہت ہی افسوسناک خبر ہے تو پنجاب حکومتی سوالے سے کیا اقدام کر رہی ہے بلکل پنجاب حکومت نے فوراں جو ہے وہ مری کو آفت زدہ علاقہ جو ہے وہ قرار دے دیا تھا اسی وقت سردار عثمان بزار صاحب نے اور اس کے بعد انہوں نے مری میں ایمرجنسی نافذ کر دیا ہے اور اس کے ملہ مری میں ایمرجنسی نافذ کر دیا ہے یعنی کہ جو یہاں سے جانے کا راستہ ہے جو نئے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے نہیں جانے دیا جا رہا اور اس کے بعد جو آرمی کی طرف سے بھی پانچ جو ہے وہ ان کے دستے مگوالیے گئے ہیں پیدل پلاٹون جنہیں کہتے ہیں وہ مگوالیے گئے ہیں اور اس کے بعد رینجنسی شامل ہے جو ان کی حلپ کر رہی ہے ادھر ٹھیک ہے اچھا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب بھی لوگ جو کہ مری کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ رستے بھی بند کر دیا گئے ہیں تمام رستے جو مین رستے ہیں ان کو بند کر دیا گئے اور لوگ اب بھی مری کی جانب جا رہے ہیں ان کو خیال نہیں ہے کہ پہلے وہاں کس طرح کی صورتحال ہے رش ہے لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہیں کیسے وہاں جو کہ پاک فوج کے جوان کام کر رہے ہیں کیسے انہیں نکالیں گے لوگ پھر بھی وہاں جا رہے ہیں ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ قیمتی جانے وہاں نقصان ان کا ہوا ہے اور پھنسے ہوئی ہے بلکل ایسے یہ ہے میری بات سنے کہ جو اس وقت اب اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب پہلے بھی آپ کو پتا تھا حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جو ہے اکتیس دسمبر کو الرٹ جاری کیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ شدید مری کے اندر برف باری ہوگی تو بھائی اگر ایسی صورتحال ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اگر وہ اتنا آفت زیادہ علاقہ بنا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے اچھا تو اس میں اس وقت جو مری کی تازہ صورتحال ہے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے اپ ڈیٹ لے رہے تھے وہاں مری سے جو کہ وہاں ہمارے صحافی برادری کے لوگ گئے ہوئے ہیں ہمارے دوست گئے ہوئے ہیں ان سے آپ اپ ڈیٹ لے رہے تھے تو اس وقت تازہ صورتحال ہے جو مری کی وہ اس وقت کیا جل رہا ہے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پانچ ہزار سے زائد گھڑیاں وہاں پہ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہیں اور انہیں کوئی بھی جو ہے وہ نکال اب سوری اب نکالنے کے لیے جو ہے وہ پاک فوج وہاں پہ موجود ہے انہیں بلائیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ گھڑیوں کو نکالا جا رہا ہے جا رہی ہے اچھا ناظرین اس یہ تو ہم نے بات کی کہ گزشتہ رات جو مری میں ہونے والا افسوسناک توفانی برف باری کا جو سلسلہ تھا اس کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ٹوئیٹ کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہمیں بہت ہی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے اس پر کہ وہاں لوگوں کی قیمتی جانے ہیں جو کہ جن کا نقصان ہوا ہے جانی نقصان ہوا ہے تو ناظرین اب ہم بات کریں گے ملک میں جو خاد کا بران ہے خاد مافیا کس طرح سرگرم ہے اور جو کہ غریب کسان ہیں جو کہ سال بھر محنت کرتے ہیں اور ان کو ان کا سلہ اس وقت نہیں ملتا جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے مثلا اب انہیں خاد کی ضرورت ہے تو اس وقت انہیں خاد نہیں مل رہی تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے فیصل سے تو فیصل ملک میں خاد کی کتنی پیداوار ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے دیکھیں نیامت کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ ذریعی ملک ہے لیکن جب اس کی عمل پر بات آتی ہے کہ جی عمل کتنا ہو رہا ہے یا جو حکومتی پالیسیاں ہیں وہ کتنی ہے تو لگتا نہیں ہے کہ ہم جو ایک ذریعی ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو پاکستان کی جو پیداوار اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو خاد یوریا خاد کی پیداوار ہے وہ ہے مطلب جو پیداوار ہے وہ سات ملین ٹن ہے یعنی کہ ایک عوصد کے ساب سے بتا رہا ہوں اور جو اس کی ضرورت ہے وہ چھے شرعہ ایک ملین ٹن ہے یعنی کہ ہماری پیداوار زیادہ ہے اور ضرورت کم ہے بلکل پھر بھی مافیا اتنے سرگرم ہے کہ وہ غریب کسان جو کہ سالہ سال اپنی فصلوں میں محنت کرتے ہیں جب ان کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو خاد نہیں ملتی تو فیصل پاکستان کی معیشت میں زرادہ کا کتنا کردار ہے اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو اگاہ کریں بلکل نیامت ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو ہے وہ زراد ایک ریڑ کی ہٹی کی مانت ہے یعنی کہ وہ ہم پہلے سنتے تھے کہ پاکستان کی روزگار کے اندر جو ہے وہ جو زرادہ کا رول ہے وہ 43% ہے یا ہم کہتے تھے کہ 75% زرادہ کا رول ہے اور جی کے اندر رول ہے یا ایکنومک گروت کے اندر رول ہے یا پاکستان کی جو ضروریات ہیں جیسا کہ گندم ہے یا گنا ہے یا چوال ہے ان کے اندر پاکستان بلکل زرادہ کا رول ہے لیکن اب اتنی حد تک نہیں رہا جتنی حد تک جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا یا جتنی حد تک پہلے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مافیاز ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم ٹھیک ہے وزیراعظم عبنال خان نے کسان کے ریلیف دیا ہے سبسٹی دیا ہے کسانوں کو ٹھیک ہے گندم کا ریٹ بہت اچھا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ جو دال ہے اس کا ریٹ بھی اچھا تھا جو کہ کسانوں نے جو ہے وہ وہاں پہ سیل کی اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہر ار علاقے کے اندر مافیا سرگرم ہے انہوں نے خاد کو اکٹھا کر لیا ہے اور جسے ہم بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں انہوں نے اپنے پاس جمع کر لیا ہے ٹھیک ہے اب مارکیٹ کے اندر خاد ہے نہیں کسانوں کو مل نہیں رہی کتار میں لگنا پڑتا ہے کسانوں کو تو یہاں پہ کسانوں کے اندر بھی ایک قسم کی نا آپ کہہ لیں کہ ڈس آرٹ کسان فیل کرتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے بھی اچھی رہی ہے اگر حکومت نے اگر حکومت اقدمات کر رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہر ہر علاقے کے اندر یا جو زلعی انتظامیہ ہے جو تحصیل لیول کی انتظامیہ ہے تو ان سے بزارش ہے یا ان کو چاہیے کہ وہ ہر ہر مارکیٹ کے اندر چیک کریں بلیکیوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کریں اور اس پر عمل درامت کریں کسان خوش ہوگا تو یقینات پاکسان خوش ہوگا بلکل جو ہے وہ گندم